اسلام علیکم جی welcome back to glam up تو آج ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں بہت ہی زیادہ فیمس ویڈیو ہم لوگوں کے چینل کی ہجاب hacks part 3 thank you آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو اتنے زیادہ views دیئے اور likes دیئے thanks تو یہاں پہ hack number 1 ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس کے لئے چاہیے ہوگا آپ کو لوفا لوفا تو سب لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک لوفا لیے یہاں پہ پیچھ میں سے جو بند ہوتا ہے آپ کو اس کے لئے نوٹ کھول لینی ہے اور اس کے بعد لوفا بالکل اس طرح کا کھول لینا ہے اس کے اندر آپ نے ہاتھ ڈھال کے اس کو سارا اپنی مطلب سمیٹ لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح آپ کا بند بن جائے آپ نے پہلے دیکھا ہوا کہ بند کس طرح لٹک گیا ہے تو آپ کو اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو آپ یہ والا hack ضرور apply کیجئے تو میں نے دو لوفا لیے کیونکہ مجھے بند بڑا بنانا تھا کیونکہ آپ اس کو ٹائٹ کریں گے سکاف جو باندنگ ہے تو چھوٹا ہو جائے گا تو آپ کو ایک چاہیے تو ایک لے لیں دو چاہیے تو دو لے لیں اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگی گربر بینڈ میں نے یہاں پہ یہ والی لی ہے آپ چاہے تو یہ والی لے لیں آپ کا لوفا تیار ہوگی کچھ اس طرح لگے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس hack کو ضرور ضرور apply کرنا ہے میں نے بھی اس hack کو apply کیا وہ یہ بھی بہت اچھا ہے اور آپ دوسرا والا hack بھی apply کر سکتے وہ اس کے جیسے ہی similar ہے وہ تو میں daily use کرتی ہوں والا hack ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بان لینا ہے یہاں سے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اچھی طرح پونی بن چکی ہے اب اس کو جب آپ اپنے جھوڑے پہ لگائیں گے اور اس کے بعد سکاف بانیں گے تو بہت زیادہ اچھا پیارا سا والیوم آ جائے گا اور آپ کا بہت پیارا لگیے گا پہلے جو پچھے دکھائیے اس کی طرح بلکل مطلب جو جوڑا بانتے ہیں وہ لٹک جاتے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو اس سے بہت اچھا لگے گا تو لوف آگ اس طرح کا آپ واپس اس کو نہا سکتے use کر سکتے اس طرح کا آپ کا بند بن جائے گا اور اس کے اوپر اس کا بہت ہی کوئی پیارا بنتا ہے تو آپ لوگ اس hack کو ضرور ٹرائے کیجئے اور آپ لوگ ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کومنٹس میں پلیز بتائیں کہ آپ لوگوں کے یہ hack پسند آیا ہے یا نہیں ہمارے پاس جو سیکنڈ نمبر کا hack ہے وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو اس کے لئے چاہیے ہوگا آپ کو ایک سکاف یہ hack میں بہت زیادہ اپلائے کرتی میں تقریبا روز اپلائے کرتی اگر میں باہر جاتی اس کے لئے آپ کو میرے پاس یہاں پہ میرا فیس نہیں ہے بکاوز میں نہیں دکھا سکتی تو اس لئے میں اس کی مدد سے آپ کو ایسا کہ آپ لوگ سمجھ آجیں کس طریقے سے تو آپ نے دو فولڈ کر لینا ہے اس کاف کو مطلب دو سائٹ میں فولڈ کر لینا ہے جس طرف یہ سکاف کھلتے آپ کو اس طرف نہیں پہننا فیس کی طرف نہیں پہننا یہ جو سائٹ جس میں مطلب موڑا ہے آپ نے اس طرف کو فیس کی طرف مطلب اوپر اس طرف پہننا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ آپ نیچے پکچر دیکھ سکتے اس طرح آپ کو اس کو مطلب اپنے جھوڑے پر گمھانا ہے مطلب اس کاف کے جو بل دینے ہوتے ہیں اس طرح آپ کا جھوڑا بن گئے اس کے بعد آپ نے ایک نوٹ باننی ہے نیچے سے اس کے بعد آپ نے اس طرح اپنے جھوڑے پر رول کر لینا ہے سارا تاکہ یہ اچھی طرح والیم دے سکے تو مجھے یہ زیادہ آسان ہو تر یہ ایک نئی سی کیپ بھی بن جاتی ہے اب آپ لوگوں کے لئے جو ہیک ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیم کلر کی ہیٹ ہو اور سیم کلر کا سکاف ہو تو اس کے لئے جو چاہیے آپ کو اس طرح کا کوئی بھی سکاف لے لیں اگر آپ چاہتے کہ آپ کے سکاف اچھا لگے تو ہمیشہ سیم کلر پہنے اور سیم سکاف کے ساتھ تو اسی طرح آپ اس کو سیم کلر پہنے اور سیم سکاف پہنے تو یہ ہے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سکاف بہت اچھا لگیا اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے آئرن سکاف پورا پہنا ہے اور آپ پہننے کے بعد وہ خراب ہو گئے اور ذرا ذرا سے نیچے سے خراب لگ رہا ہے اگر آپ نے کچھ اس طرح سے ٹرائل کی ہے مطلب باندھا ہے جو اس پچر میں دکھ رہے تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں آپ پورا کھولیں اس طریقہ کریں اس سے اچھا ہے آپ سٹیٹنر لیں کوئی بھی تو میں نے یہاں پہ اپنا بہت ہی کوئی اچھا سٹیٹنر لیا ہے اور اینڈ سے آپ سکاف کو اس طریقہ کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ سان ہے آپ کو پورا کھولنا بھی نہیں پڑے گا اور پوری محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ نے اس طرح کبھی کچھ خیری کی ہے تو آپ اس طرح اس پہ بھی کر سکتے ہیں ہیک نمبر فائیو جو ہم لوگوں کے پاس ہے وہ آج کل بہت ہی زیادہ کوئی ٹرینڈیو ہوا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ کرونا کا سین ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ ماسک اور ہجاب ساتھ پہنتے اور آپ فیل کرتے بہت ڈیفکلٹی تو آپ پہلے جو پچھر نظر آرہی اس میں اچھی طرح یہاں پہ پن کرنے اس کاف کو اس کے بعد آپ کو کس طرح اپلائے کرنے ماسک لینے کسی بھی قسم کا ماسک لینے آپ آپ کی مرضی ہے اور اس کاف بھی لینے کسی بھی قسم کا آپ لوگوں کی مرضی ہے پن لینے ہے سٹریٹ پن سیفٹی پن یہاں پہ آپ چاہیں تو یوز کر سکتے لیکن وہ بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ بغیر پنس کے پہنیں گے تو آپ کے کان بہت زیادہ دکھیں گے تو آپ لوگوں نے اس کے جو یہاں پر آپ نے اس کے دھیان سے ڈال دیئے اور اس طرح نہیں کہ یہ پھٹ جائے اور آپ نے آرام سے ڈال کے اس طرح ٹائے کر لینا میں نے یہاں پہ آپ کو پکچر دکھا دیئے تو یہاں پہ وہ اس کاف پہلے پہن کے اس کے بعد ہی ماسک لگائے اس کے بعد باقی کا اس کاف کور کریں تو آپ اس کاف بہت زیادہ پیارا لگے گا اور بہت اچھا ماسک سیٹ ہو جائے گا ہیک نمبر سکس جو ہم لوگوں کے پاس ہے وہ گلاسز والے لوگوں کے لئے یہاں پہ آپ کو ہجاب نہیں بن کے دکھا سکتی تو میں نے یہاں پہ آپ کے لئے بہت ہی کوئی پیاری سی پکچر لگا دی ہیں تاکہ آپ اس طرح دیکھ کر بھی اپنا ہجاب بنا سکتے میری بہن مطلب اس کاف میں گلاسز پہنتی ہے تو اس کو بہت زیادہ ڈیفکلٹی ہوتی تو اس طرح ہجاب کیری کرتی ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح بلکل کیری رکھتے ہیں انسٹرگرام پر ہیک نمبر سیون جو ہم لوگوں کے پاس ہے یہ بہت زیادہ اچھ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی لوگ اتنی گرمی میں مطلب ہیٹ کس کس پہنتا ہے ہیٹ اور سارے بال میں بہت زیادہ میسی ہو جاتے تو اس کے لیے جو آپ کرنا ہے اس مطلب ڈاریکٹ سکاف فین ہے لیکن وہ بہت ہلتا ہے آپ کے بال باہر آجاتے سارے اور پتہ نہیں بہت برا کچھ ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے سب پھولڈ کرنا ہے اس کاف کو اندر سے اچھی طریقے سے لگانا ہے سیفٹی پھن آرام سے لگ جائے کیونکہ اگر سیفٹی پھن تھوڑی سی دکھے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر جو بلیک والی پھن ہے جو دکھے تو بہت زیادہ کچھ مجھے مسئلہ لگتے اس طرح کا کچھ سکاف اس میں آپ کو ہیٹ نہیں پہنا آپ کے بال دکھتے سی سی پھن لگا لینا اس کے بعد لگ لینا ہے ہیر پھن اور ہیر پھن کو آپ ساتھ آٹیچ کر لینا اس کے اندر سے نکال لینا ہے چھوٹے سے مطلب سلور دکھے گا کچھ کو 300 لائک تک پہنچ دیں اور شیئر ضرور کریں تاکہ جو لوگ ہجاب پہنتے ان کو بہت زیادہ آسان ہی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہیں اور پسند آتی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ موسیقی